موسیقی الیکشن کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے موجودہ بارشوں کی تباہ کاریوں کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے موجودہ پاکستان کی جو حالت ہے اس کے اوپر حکومت کے جو دعوے ہو رہے اس پر بھی عوام اس وقت کیا دیکھ رہی ہے کیا واقعی عوام کے لیے کچھ ہو سکے گا اس پر آج گفتگو کریں گے یا پھر وہی طرح وہی نعرے اور وہی چیزے کے اوپر پاکستانی عوام واقعی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے گی نہیں ب� اچھے فرما ہے صدر شفاف ویلیفیٹرز کے شجاعت بنی صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے صاحب دوسرے مہمان ہے چیف کوڈینیٹر پاکستان ہندو کونسل کے کرشن ساگر صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم شجاعت بنی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آج اپنے ساتھ جن اقابرین سیاسی اقابرین کو اپنے ساتھ شامل کر رہا ہوں ان کا تعلق بھی پاکستان پیپس پارٹی سے ڈاکٹر مرزا اختیار بیک صاحب بھی آج ہمارے ساتھ لائن کے اوپر ہوں گے اس سے پہلے میں شجاعت صاحب آپ سے ابھی میں جب پروگرام سے پہلے مل رہا تھا اور جو حالیہ باریشوں کے حوالے سے جو تباہ گاریاں ہوئی ہیں جس کے حوالے سے پہلے ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے اور پاکستان پیپس پارٹی کے حوالے سے پہلے گفتگو کریں گے اس وقت جو باریشوں سے بالخصوص ہمارا کراچی جس نہ ڈسٹرپ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے چاٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ خیر کیا آپ نے مدو کیا اس گھمویر واقعے پر جو آپ کو یہ واقعی ہوگا وجہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی معصوم جانے گئیں ہیں ان باریشوں میں سلاب تھا اللہ کی طرف سے ایک عذاب بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور باریشیں یہ کہہ لیجئے کہ یہ باریشیں تو رحمت تھیں لیکن کچھ ڈپارٹمنٹس نے کچھ نہ اہلوں نے نہ اہلیوں کی وجہ سے اس کو زحمت بنا دیا اچھا اسی کے پر ہم گفتو کر لیتے ہیں آج ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن کے اوپر آپ بھی اگر چاہیں تو ان سے سوال کر سکتے ہیں اسلام علیکم مرزا اختیار بیک مرزا سلام ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر پاکستان پیپس پارٹی کے مرزا اختیار بیک صاحب جو ماشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی سے بہت پرانے ہیں بے نظیر بھٹو کی مشیر خاص رہے چکے آج ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن کے اوپر ان سے ہم پوچھیں گے مرزا صاحب کیسے ہیں آپ یہ اللہ کا کرم ہے جی اچھا پاکستان پیپس پارٹی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت موجودہ جو بالخصوص کراچی کے حوالے سے اگر میں گفتو کرو تو پاکستان پیپس پارٹی نے بارشوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا لوگ بڑے پریشان ہیں اس کے کیا بنیادی وجہ کیا اتنا گیپ کیوں ہو رہا ہے اتنا انتظار کیوں ہو رہا ہے کیا کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کب ہوگا یہ کام سارا لیکن پہلی جیسے یہ ہے کہ وزیر خزانہ مران موٹو جوزاری صاحب یورپن یونین کے دورے کے لیے ناؤں سے ایک دن کے بعد وہ یورپن یونین جا رہے تھے یورپ انہوں نے کینسل کا رجز چرد دیا ہے خیلات کے صورت آلوبائی شکل ہو جاتے اور ہا چین مرسل کے ذات لے کے سنت سے تمام دوسکس میں گئے اور وہاں پہ آنمی توارکتی جو بھی ادامات کیا جا رکھتے تھی انہوں نے کرے تمام سنت کی کامیت کو گبرانو بھلو جداری صاحب اور چین مرسل موضر ایچاتھ آتی ادامات ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈسٹرک میں اپنے اپنے شہروں میں جا کے اور وہ ٹینس لگائیں اور جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ریلیٹ فرم کرنے کے لیے اچھا اکسیار بیک سب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اچھا اچھا اکسیار بیک سب میں صرف اس طرف نہیں آ رہا آپ کے بلاول بھٹو صاحب بالکل سندھ کی طرف موف کر رہے ہیں لیکن کراچی کے حوالے سے میں بھی گفتو کر رہا ہوں میں ساتھ شجاہد بنی صاحب بھی ہے اور میرے ساتھ کرشان ساغر صاحب بھی ہے تو اس حوالے سے بھی میں گفت کر رہا ہوں لیکن میں کراچی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اتنا عرصہ ہو گیا میرا پہلا سوال تو یہ تھا کراچی کے حوالے سے میں گفت کر رہا ہوں اتنا ٹائم کیوں لیا جا رہا ہے ابھی تک روڈ ویسے ہی ہیں ساری چیزیں ہیں بارش کراچی کے اندر بھی ہوئی ہے اور شجاہ صاحب بھی سوال کرنا چاہئے کراچی کے حوالے سے کب کام شروع ہوگا سر یہ بات آپ نے بہت دل کا زبان کیا ہے کہ یہ بتلسی بھی ہے اس شہر قائد کی کہ اس کو اونرشت کسی سیاسی نماز سے نہیں ملی اس کو نام پہ اینکی ایم بوڈ لیتی رہی اور تیس سال میں اس ملک کو ساری شہر کو کام دکھیل دیا دیشت گردی تھی اس کے بعد کولیجن گرارمنٹ میں بھی یہ لوگا ہے ہمارے ساتھ جتی گرارمنٹ بلدیاتی حکومتیں ان کی تھی کام نہیں وقتی کچھ فاجر کے دور میں بھی وہ سب چیزیں نہیں ہوئی کچھلے بارشوں میں جو ہم نے اعلان کیا تھا ہے ایک ہزار ایک سارت موقعہ جس میں چیس سال ساتھ ستن دورمنٹ کے تھے اور باقی بفاق کے تھے وہ بھی صرف اعلان تک رہے اور عمران صاحب نے جنیا کے کراچی میں بہلا کر کے کہتے کبنا اس نامنا وہ سے وہ اس کے کوئی ایک پردے کوئی ایک فرنٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہو سکا کراچی ہے کبھی پورٹن شہر ہے پورٹ پاکستان کی معاشی برہویٹر ہے اندسٹریل، کمرشل، بینکنگ، معاشی آپ ہے پیشت ہی ساتھ پورٹ پاکستان کے رجلی صرف کراچی سے جاتے ہیں بیک صاحب میں معذرت میں آپ کو جو ہے انٹرپٹ کروں گا معذرت کے ساتھ آپ نے بالکل خلاصہ کرا پیپلز پارٹی کا معذرت کے ساتھ حضرت کا جو سوال تھا وہ بھی یہ تھا کہ آیا کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے نا آپ نے جواب میں یہ کہا کہ بدنصیبی ہے کہ اس کو آج تک کسی کا ایک منڈٹ نہیں مل پایا اب بات یہ ہے کہ مینڈٹ اور آنرشپ میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ ملا نہیں یا دینا نہیں چاہتے تھے دیکھیں بڑی مختلف دونوں کی رائے ہیں بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں ہم 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 میں ایک سوشل ورکر ہوں اور سوشل ورکر کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے اس وقت اس وقت پیپلز پارٹی کا سندھ میں بے تہاشہ ہولڈ ہے اس وقت اگر ہم بات کریں ایمٹیوم کی تو ایمٹیوم کو تو اس وقت پارٹی کہا ہی نہیں جاتا وہ تو لوٹو ہوتے بھی بڑی بری جماعت ہو چکی ہے ایمٹیوم اگر پیپلز پارٹی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حمد فقط طاقت دیئے اور سندھ دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ کے اندر جو حالات ہیں خدا کی قسم اگر بھٹو صاحب بلاول بھٹو صاحب نے اگر اپنے جو نظرانے اور اپنے جو وزٹ روکے وہ اگر انہوں نے موف کرے سندھ کی طرف تو میں یہ سمجھتا ہوں صرف فائدہ کچھ نظر نہیں آرہا ابھی بھی وہاں پر ننے بچے دھیروں بھر پانی میں موجود ہیں اور کتنوں کی تو لاشیں نہیں مل پا رہی ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر اہوانوں میں بٹھایا تھا میں پیپلز پارٹی کی برائی نہیں کر رہا لیکن میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی تمام منسٹرز تمام جو اس وقت عالی حکام ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں میں مانتا ہوں کہ اس وقت جو یہ بارشی ہوئی ہیں یہ بوسلا داہر بارش ہے اس کو سلاب کی شکل میں آ چکی ہے اور آگے کتنی بارشی ہونے جا رہی ہیں لیکن افسوس لیکن ابھی تک کراچی کا کرائیٹیریا کراچی کا جو ایک ایٹموسفیر تھا وہ نہیں بن پایا میں صرف سوال یہ کر رہا تھا آپ نے جو جواب دیا ہے سر وہ بہت اچھا سوال تھا لیکن ہم یہ اس وقت بلاول بوٹو صاحب کی جو مانٹرنگیں ہم وہ نہیں جاننا چاہ رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کراچی کے اندر ہم نے اتنا ٹیکس دیا وہ اب پیپلز پارٹی کو دی دیا ہم نے سندھ حکومت کو دیا سندھ حکومت کس کی تھی پیپلز پارٹی کی تھی اب پیپلز پارٹی کے اندر ہم آتے پیپلز پارٹی کے پاس اختیارات تھے ہیں اور رہیں گے لیکن افسوس کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے سندھ حکومت کیا ہے کہ میں نے آپ نے جو اخلی بات کہی میں نے پہلے ہی بھرے کھلے دل کے ساتھ بھرے ہمت کر کے یہ جمعہ کہا تھا کہ شاہد کی بھرمیتی بھی ہے کہ اس کو کسی سے سے جو مات لے اچھا صاحب نہیں تھی میں نے کہنا جو میں نے نہیں اس کیا تھا اچھا صاحب تھا اس کو اپنایا اس کو اپنا پن کسی سے سے جو مات لے نہیں وہ اس کو کلے سے سکے اور یہی وجہ ہے کہ کوسمنون کے شاہد انفرسکٹر بھی کماؤ پر گیا ہے اور اس بارشوں میں جو تین سو سے چھ سو فیصد زیادہ بارشیں ہوئیں چار سو پچاس عرب روپے کے نقصان ہوئے سن میں چار سو پچاس عرب روپے کا اکسیار صاحب مرزا صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں سن کی طرف کے علاوہ میں واپس آپ کو کراچی کی طرف لے جاتا ہوں آپ نے جو یہ کہا کہ فنڈ نہیں آیا اور انہوں نے گیارہ سو عرب فنڈ نہیں دیا اس وجہ سے کراچی بلکل نہیں بن سکا تو کیا فنڈ نہیں آئے گا تو یہ عوام کب تک بکتے گی کیا کس طرف دیکھیں کس کو دیکھیں اب کیا کچھ ہونے والا ہے میں تو آپ بھٹا رہا ہوں کہ کراچی میں اب میندر ملے گا جو گلور کرے گا کراچی والے سب سے معیوش ہو چکے انہوں نے پچھلی بار پی ٹی آئی کو بھی سولہ ایم اے اور چوبیس ایم پی اے گھوٹ میں ڈال دیئے اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی جو کچھ کیا بات پر سامنے کچھ نہیں کر کے دیا بلکہ گیارہ سارو روپے کے وہ ایک زخمت عدر کر کے گئے ہر بار ہم یاد دلاتے ہیں اور اس کا کچھ ہوتا کرنا لوں کی حکومت ایلی گئی ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ انشاءاللہ بلدیادی سٹی گورنمنٹ سسٹم کے گفوال بنا کے اپنے انفرسٹرکچر کو انپروپ کرنے ہیں اور مرزا صاحب سلام علیکم مرزا صاحب ماشاءاللہ یہ چیف کوڈینیٹر ہے پاکستان ہندو کونسل کے ہمارے پاس گائے پانا تو آپ کا تعرف ہوتا رہتا ہے ہم کئی محفلوں میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ جانی پہچانی شخصیت ہیں اصل میں سر آپ ایک ایسے اسٹیک اولڈر ہیں کہ آپ ایک مشورہ ضرور دے سکتے ہیں میں ایز ایک پاکستان ہندو کونسل کا چیف کوڈینیٹر ہوں میں سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہوں مختلف جگہوں پر میری پریزنٹیشن ہوتی ہے ہمیشہ ہم نے جب بھی پاکستان میں یا سندھ میں کوئی جب بھی مشکلہ لالت آئے ہیں ہم نے اپنے طور پر جو ہو سکا ہے وہ خدمت ضرور کی ہے مگر آج جو وقت آیا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز مل کے یہ وقت اب سیاست کا نہیں ہے دیکھیں جانا سب کو اس دنیا سے اب سیاست کے ہٹ کے ہمیں کچھ خدمت کی طرف آنا چاہیے یہ شہر ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے ہم کبھی سندھ کی بات کرتے ہیں کبھی کراچی کی پہری بات کہ سندھ اور کراچی الگ الگ نہ تھے نہ ہوں گے سندھ پاکستان کا ایک صوبہ ہے کراچی اس کا سندھ میں شامل ہوتا ہے میں ہر جگہ کنڈیم کرتا ہوں اس چیز کو کہ کراچی کو الگ رکھتے ہیں ہم سندھ کو الگ رکھتے ہیں میرے خیار سے جتنا سانس لینے والے لوگ کراچی میں ہیں تو اندرون سندھ میں ویسی ہی سانس لینے والے لوگ ہیں ہمیں سیاست سے ہٹ کے عملی اقدام کرنے چاہیے آج اس شہر کو ترجیح دینی چاہیے یہ معاشی حب ہے بلکل اچھا جہر صاحب میں بلکل آپ کو موقع دے رہا ہوں آپ ماشاءاللہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے مشیر خاص رہے چکے اور یہ کوئی چھوٹا عوضہ نہیں ہے آپ ماشاءاللہ اس سے بلکل منسلک بھی رہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سے وہ جملے جس طرح ابھی آپ نے کراچی کے حوالے سے گفت ہو گئی کہ اب وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو کام کر کے دکھائیں گے آپ نے یہ ایکسپٹ کیا یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے وہ ناظرین بھی سننا چاہیں گے اور میرے جو مہمان بیٹھے وہ بھی سننا چاہیں گے آپ سے کیا میں ایک پولیچی سٹیٹمنٹ بڑی امت کر کے کہہ رہا ہوں اور وہ پولیچی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ شہد کے ساتھ بہتر سی بھی رہی کہ اس کو اونلشک کسی نے نہیں دی اور روڈ لیتے رہے مختلف بناروں پہ سلوگن پہ وہاں کیا سی جماعت جمہدار ہے یہ تی تی آئی جو آپ کہتے ہیں مقبول اور مخل سرین برانچ ہے یہ جماعت ہے اس نے بھی سولہ اہم اے اور چوبیس اے پی کراچی سے لے کے اور حکومت بنائی اور کراچی کو کشنے کر کے دیا یہاں تک کہیں کہ پچھلے بارشوں میں کراچی کا جوال تھا وہ آپ کے سب پر سامنے تھا آپ کراچی کی بارش اور سندھ کی بارشیں جو ہیں جو ہیں جو چار سو پتاس آرل برپرے کے لکثانہ دن سے ہو رہے ہیں یہ نورمل بارشیں نہیں ہیں اس میں جتنے بہت دیں ہمارے کہ انکروڈن ہف دیں وہ اوپا کی سطح بھاکے بھی سپل اور ہمیں کھولنا پڑے کہ وہ پانی لکھالنا پڑا ہے کیونکہ اس نے ہف سے دادا آ گیا تھا مرزا صاحب مرزا صاحب بلکل مرزا صاحب کراچی بارنا کو مل سکتا ہے ان دن سے ہف دن سے اختیار صاحب مرزا صاحب میں صرف آپ سے دوبارہ آ رہا ہوں اسی کے اوپر کہ بس میرا یہ ایک سوال چھوٹا سا یہ بھی لے لئے اور ایک میں پاکستان کی معاشی پولیسی کے حوالے سے بھی آپ سے گفتو کر لیں پاکستان پیپس پارٹی اس وقت حکومت کا ایک حصہ ہے یہ مفتا اسماعیل صاحب جس طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں کیا وہ صحیح اقدام اٹھا رہے ہیں ایک تو یہ مہنگائی کے حوالے سے جس طریقے سے آپ اس کے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ آپ مرشیت کے اوپر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اس کے اوپر آپ کا تجربہ بھی ہے میں صرف ایک جملے کے اندر کراچی کے حوالے سے آپ سے یہ کہلوں کہ کب تک کام کرنے کی امیدیں ماشاءاللہ آپ جب پیپس پارٹی سے منصرک ہوتے ہیں اور مفتا اسماعیل صاحب کا یہ سوال آپ سے سننا چاہیں گے دیکھیں مفتا اسماعیل صاحب تو لوگ ان سے لگی ہو گئے ہیں وہ ٹی بی پی آتے ہیں تو لو ٹی بی بھنک رہ دیتے ہیں اس سے زیادہ لوگ نراز ہیں اور آج چبہ شریف صاحب نے جو پرمیسٹر ہے یہ کہا ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب نے جو فکس سیکس آئیس کیا تھا وہ غلطی تھی ہم سے اور ہم اس کی طلاف ہی کہہ رہے ہیں اور یہ کئی جگہ غلطیاں کر چکے ہیں اور بعد میں انہوں نے ٹی بی پر آکے مسکراتے اس کو منا ہے اور ہمارا انکرہ کئی جگہ ایک طلافات بھی وہ ہیں پیپس پارٹی کے درداری ساتھ میں مساف کے طرف پر امران خان صاحب کی گئے تحریف پر ہم نے سختی سے اعتراس کیا کہ ہم خائل نہیں ہیں اس کا جواب آگیا ہے میرے پاس کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مفتا اسماعیل سے ابھی تک لوگ خوش نہیں ہیں اور پاکستان بی پس پارٹی کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت جو بالخصوص سندھ کی طرف موف کیا ہوا ہے سہرہ کے سہرہ تو ہو سکتا ہے کہ کراچی کے پر بھی کچھ دنوں کے اندر شاید اس طرف بھی آنا شروع ہو جائیں گے کیا کہتے ہیں آپ اسی کی حوالے سے پھر بس میں آپ سے اجازت چاہوں گا میرے دوسرے دوست بھی آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا میں انتہائی مشکور ہوں کیونکہ ماشاءاللہ پھر جب آپ کے ساتھ ہم پروگرام کے اندر بیٹھیں گے تو مزید اور اچھے طریقے سے ہم گفتو کر سکیں گے میرا ابھی تشنگی باقی رہ گئی ہے انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں میں آپ کو مدعو کروں گا تاکہ پھر وہ تمام چیزیں بالکل اچھے طریقے سے پیش کی جا سکتے ہیں بہت شکریہ اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں شجاہت بنی صاحب اس وقت جو موجودہ صورتال ہے وہ سب آپ کے سامنے یا اس وقت جو حالات چلے بلکس اس خراچی کے اگر جسے سیاسی کعبرین بھی اب جو ہے وہ اس نتیجے پہ آگئے ہیں کہ اب جو کام کرے گا لوگ اسی کو کہتے ہیں ووڈ بھی دیں گے کیا سمجھتے کہ اس طرح کی پولیسی چلے گی یا ابھی بھی کچھ اس طرح بیک صاحب کی کچھ باتیں تھی جو انہوں نے بول تو دیں بہت ایزیلی بول دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بار بار ایک چیز کو پکڑ رہے ہیں کہ پیٹی آئے کے سولہ ایم این اے فلانہ ایم پی اے تھے وہ تو ابھی تھے نا تین چار چار سال تھے میں مانتا ہوں اس بات کو دیکھیں میرا کسی سیاسی جماع سے تعلق نہیں ہے لیکن ایک بات مجھے بتائیے پیپلز پارٹی کی حکومت کتنے سالوں سے ہے کاراچی وچن میں مجھے بتائیں نا کوشنر مہا کے سر یہ بہت بڑا آگے بڑھتے ہیں اب یہ بات کریں ڈیم کھولنے پڑ جائیں گے افسوس ہے ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے ان وارٹر بوٹ کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کے بیٹھے ہوئے افسرانوں کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ خدای قسم کاراچی کے اندر پاراچی جو ہے وہ اس وقت بوند بوند ترس رہا ہے اور اس وقت وہی پانی آپ کا انہی میں لاشیں تیر رہی ہیں کاراچی اور سندھ کے بچوں کی یہ سوال یا نشان ہے بہت بڑا بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہ اس وقت آپ اتنے مزے سے مفتر اسماعیل صاحب یہ بتائے کہ مزدہ نہیں آیا ٹی وی بند کر دیا what is this یار مطبع آپ کی معیشت کا وزیر ہے وہ بھائی ہے آپ اچھے ہی لگ رہے اپنے من پسند منسٹرز کو وزورہ کو بٹھا کر آپ ایک جواہے کرتے اس کے بعد سامنے میں جائے تو چینج کرتے بھائی ہمارے پاس کیا اقتدار کے اندر آنے والے پڑے لکھے لوگوں کی کمی ہیں آپ اپنے پن پسند لوگوں کی جو لوگوں کو بٹھا رہے ہیں وہ کیوں بٹھا رہے بھائی آپ کا پرائی منسٹر پاکستان حز کر مزاق میں بات ٹال دیتا ہے یہاں پر ایک الفاظ نکلتا ہے اور نکل لیں گے یہاں پر عرب و خرب و روپے عوام کا ٹیکس لوٹ لیا جاتا ہے what is this یہ پرائی منسٹر نے ہمارے پاکستان جو ہماری عوام کو سکری دے سکتے تو اس پہ غفتو کرتے مجھے اشارہ یہاں بریک ناظرین یا لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لبوں کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ کر پرگرام بعد سے بعد شریعت بنی صاحب آپ بالکل تیش کے اندر آگئے اور بالکل بجا ہے تیش کے اندر آنا بھی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس سے آدمی دل برداشت ہے یہ بالخصوص کراچی کے ہم گفتو کرتے تو انہوں کہتے کہ ابھی وقت ہے وقت ہوگا وقت ہوگا اب وہ انتظار کی گھڑیاں پتہ نہیں کب ختم ہوگی اس کے حوالے سے تو میں بات کرنی ہی لگا ہوں لیکن اگر میں اس وقت یہ دیکھوں کہ اس وقت جو سچوئیشن ہے جو حالات ہے اب کسی کی بھی تکلیف کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر بالکل دل برداشتہ ہو جاتے تو اس کام کو اگر ہم جو ہے اپنے اس کے یعنی سیاسی اعتبار سے ہٹ کر اس کراچی کو اللہ نے ایک توفہ دیا ہے انجیوز کی شکل میں جو ماشاءاللہ بہت ساری انجیوز مل کے جو کام کرتی ہے جو ابھی ہمارے وزیر آلہ صاحب بھی گزارش کر رہے ہیں لوگوں سے کہ بھئی فنڈس کے لیے ہمیں پرابلم سے یہ ہے تقریباً ایک کروڑ کے لوگ جو ہے بڑے لوگ پریشان ہو گئے پندرہ لاکھ گھر کے حوالے سے بات کر رہے تین سو ساڑھے تین سو لوگ ہم معاتف ہو گئی اس حوالے سے اور اس کے پور بھی بات چلی لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے کہ اپنے حصے کا کام اب وقت آگیا کہ خود کو کرنا پڑے گا دیکھیں سمیم بیٹ پہلے تو شرم آجانے چاہیے سیم ساپ کو وجہ یہ کہ مطلب وہ بھیک مانگنے پر آگیا بھائی ان کی حکومت ہے نا سندھ حکومت میں بیٹھے وہ تمام مزرع اگر ایک ایک مشیر کے کتے اگر اپنی گاڑیا بھی بیٹھے تو ان کا تمام فنٹ کلیئر ہو سکتا ہے بیٹھنا بھی نہیں آسائشے بھی ساری چاہیے یہ تو مزاک کر رہے نا آپ مجھے ایک بات بتائی چینل پر بیٹھ کر آپ اتنے مزاک آنہ آلفاظ کرتے آپ کہ بھائی ہمیشہ آپ پریبیس چینل میں بھی بیٹھ بھی یہ کہ اس وقت تمام ارگنیزیشن جو نون پروفیٹ ارگنیزیشن جو انجیوز ہیں وہ واقعی بہت اچھا کام کاری ہیں اور سب اگر ایک ہو جائے تو ہمیں کسی حکومت کی وزیر آدم ہی ضرورت نہیں ہے یہ میں چلا چلا کہتا ہوں لیکن میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگ جو کر رہے کریں لیکن اس وقت کراچی کے اندر سندھ کے اندر ہماری ضرورت ہے لوگوں کو آپ مجھے یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت دوسری ارگنیزیشن سندھ حکومت میں بھی بہت سارا کام کر رہے ہم دیکھو ایمی ایمی کھڑے کر رہے تے وہاں جائے اب وہاں نہیں جاتے اگر میں انجیوز کے حوالے سے بھی دیکھا وہ یہ دیکھا کہ انجیوز کے حوالے سے لوگ جاتے اپنی ویڈیو بناتے وائل کرتے اس کے بعد وہ کہتے کہ بس اس کی تنقید اس کے بعد سے وہ سمجھتے کہ ہمارا فرس پورا ہوگیا یہ بھی تو ایک سسٹم بنایا یہ چکر چل دیکھیں سلیم بھئی پانچوں اگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت بہت سارے ایسے فلائی ادارے ہیں جو دیکھیں وہی بات جب ڈونرز دے رہے ہوتے تو ان کو فیڈبیک بھی چاہیے ہوتا ہے سلیم بھئی کہ اس وقت وہ دور آ چکا ہے کہ اگر کوئی اپنی زکاة بھی دے رہا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر چیک بنا کر دے رہے یہ ہم کہاں جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ اللہ کی میں نام لینا چاہوں گا وہ واقعی کام کر رہے وہ بھی پارٹی کے وہی بات آئی پانچ انگلیا برابر نہیں اسی طریقے سے تمام انگلیا برابر نہیں اس میں چند انگلیوں میں چند انگلیوں میں وجہ یہ کہ ہم نے اپنا انفرا اسٹرکچر جو ہے ہمارے پاس ٹی میں نہیں اس کے اوپر بات کریں کی آپ نے چونتیس ہزار انڈیوز کی بات کی میں انڈیوز کے حوالے سے پروغام دیزائن کروں کی نمائندگی کریں پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا تیوار آتا ہے جو آپ لوگوں کے حوالے سے پاکستان کے لوگوں کی طرف سے آپ کو کوئی پروبلم آتی ہے دیکھیں کبھی نہیں ایسا اس ملک میں جو محبتیں ہیں اس کو کبھی بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا بھی یہ وطیرہ رہا ہے کہ جہاں بھی جاؤ محبتیں بانٹو اس ملک میں جو کچھ اناثر ایسے ہیں جو بھی اس ملک سے نہیں ہیں وہ کسی اور اشاروں پر اس ملک کا امن خراب کرنے کے لیے سازش کرتے ہیں ورنہ جیسے آپ نے دیکھا ہم آپ جتنے مذہب کے لوگ برستے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں خود مختلف ٹی وی چینلز پہ اید ہوتی ہے تو بھی میں آتا ہوں اور اگر دیوالی آتی ہے تب بھی میں آتا ہوں بارہ ربیل اول کا پروگرام ہوتا ہے میں اٹینڈ کرتا ہوں تو ہولی کا پروگرام بھی میں اٹینڈ کرتا ہوں ابھی رمضان شریف آئے ہم نے پاکستان ہندو کونسل کے طرف سے افطاری کے پروگرام رکھے بہت اچھے پروگرام رکھے اور بڑے دل سے رکھے اور سب نے محبت سے ہم نے مل کے وہ پروگرام کیے اگر سہری میں جی ڈی سی کا پروگرام تھا وہاں بھی گیا ہمیں یہ ملک ایک گلدستہ ہے اس میں ہر مذہب کا رہنے والا بندہ ایک فول ہے وہ فول مل کے گلدستہ بنتا ہے ہر فول کی اپنی اہمیت اپنی اس کی قدر کرنی چاہیے یہ کچھ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا کل ایک واقعہ ہوا تھا اس میں بات کرنے لگا میرے ایک سوال آپ سرے گیا یہ ہندوستان کیوں نہیں سمجھتا یہ یہ بات بھی کہنے لگا میرا سوال یہی والا تھا کہ آپ تو بلکل فیور کر رہے ہیں آپ آگے بڑھ کے وہ کر رہے ہیں لیکن کیا آپ یہ سمجھتے کہ پاکستان کے لوگوں سے کوئی ایسی پرابلم کیونکہ میرا سوال آپ کا دیکھیں پاکستان دوسرا یہ ایک اور میرا چینل نہ پاکستان دنیا میں سب جگہ دیکھا جا رہا ہندوستان میں دنیا کے دوسرے ممالک میں تو آپ کو پاکستان کی ہندو برادری کی نمائندگی کر رہے ہیں تو کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر گھٹن ہو رہی ہے یا کچھ اس طرح کی پرابلم سے کبھی نہیں ہم نے ہمیشہ اس ملک کو اتنا ہی آن کیا ہے جتنا آپ آن کرتے ہیں یہ جتنا ملک آپ کا ہے اتنا ملک ہمارا ہے ہم سب کا یہ ملک ہے اور ہمیں بڑے فقر سے آن کرنا چاہیے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں یہ میسیج دینا چاہیے مل کر دیکھیں ہر دنیا میں ہر جگہ آپ کو کچھ کلپرٹ ملیں گے جو ایسی سازشیں کریں گے کہ ملک میں کسی بھی قسم کا انتشار پھیلے اچھے لوگوں کا کام ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا کام سوالے صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت ایسا تھا ایک تو یہ ہندو پیغام آگیا ہمارے پاس کے ماشاءاللہ یہ سوال سے پہلے چودہ اگست بھی پچھلے دن ہو گئی تو چودہ اگست کے اندر ہندو نے کس طریقے سے چودہ اگست کو منایا اور سب سے زیادہ سیلیبریشن جو پاکستان ہندو کاؤنسل نے رکھی تھی ہم نے اپنے مندروں میں ہر مندر میں پوجا پارٹ رکھی تھی اس ملک کی سلامتی کے لیے اس اداروں کی سلامتی کے لیے اس ملک کی بلا و بیبود کے لیے دوسری بات کہ پاکستان ہندو کاؤنسل کا ڈیلیگیشن پوری میڈیا کو پتا ہے کہ ہم نے قائد عظم کی مزار پر ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا یارہ بجے ہم گئے تھے ہمارا پورا ڈیلیگیشن پورا جیسے سلامی کے سلامی دے کر آئے ہیں کیونکہ قائد کی عزت کریں گے اس ملک کی عزت کریں گے تو ہماری عزت ہوگی ہم اس ملک کو ڈیس اون کریں گے تو ہماری خاگ عزت ہوگی یہ ملک کا ہمیں دیکھنا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ مسلمان کا یہ ہندو کا یہ سکھ کا یہ کرسچن کا نیور ہم سب ایک بنیں گے تاکہ اس ملک کو اوپر اٹھائیں میں آج اس چینل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایدراباد کی اس ادھاروں جنہوں نے کل اتنی بڑی سازش ہوئی جس میں اتنا بڑا انتشار فیل گیا تھا کہ پورا سندھ آگ کی لپیڑ میں آسکتا تھا لیکن انہوں نے کس طریقے سے ایکٹیو ہو کے انہوں نے سازش کو ناکام بنایا ان لوگوں کو سزائیں دیں اور جنہوں نے یہ سازش کی تھی میں سمجھتا ہوں جو ایسی سازش کرتا ہے اس ملک کا آمن خراب کرنے کے لیے پاکستان ہی نہیں ہے جو اس ملک میں دیکھے ہاں گلتیاں ہوتی ہیں کئی مسٹیکس ہوتی ہیں یا کچھ اناسر ایسے ہوتے ہیں جو ایسی سازش کرتے ہیں تو ہم سب کا فرض بنتا ہے ہم تیش میں آکے کوئی گلت کام نہیں کریں اگر کوئی گلتی کرتا ہے اس کے لیے ہم انویسٹی بات بتاؤں کہ میں خود گواں ہوں ہماری بچیاں جب آزان آتی ہے تو سر پہ دپٹا رکھتی ہے آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ ہم میں یا کوئی اور میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی بھی اس ملک کا ہندو ایسی ایسی حرکت کر سکتا جو پاکستان کہ کبھی میں یہاں آذر آذر ہوتا بارہ ربیر آوال کا پروگرام ہوتا ہے میں اٹینڈ کرتا ہوں ہمارے دل میں تو وہ ہے اور نہ ہم نے کبھی پایا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی بھائی نے کسی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں میں نے ملک پہ امن خراب کرنے کے لئے بس اس پہ بات کرتے ناظرین بریک لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے چل نمو کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے پرگرام بات سے بعد ساگر صاحب آپ سے گفت ہو رہی تھی اور اس وقت آپ نے بڑی پیاری بات کی اور ہمیں بھی خوش ہوئے کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اور ہندو برادری آج ہم پہ اتنی خوش ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز نہ دنیا تھی بلخصوص اگر میں بارشوں کے حوالے سے جو حالات ہیں سندھ کے اس میں آپ لوگ کس طرح کا کنٹیبوشن کر رہے ہیں کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ کی برادری اس سے متاثر ہے اور کانت تک پہنچے آپ دیکھیں بھائی یہ جو صورت اس وقت سندھ کی ہے یقین کریں یہ بات کرنے سے پہلے دل کو سنبھال کے بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ نظار ہم دیکھ رہے ہیں یقین اگر درد رکھنے والا بندہ ہوگا میرے خیال اس کو صحیح میری نظر میں جو اس وقت سندھ کی یا پاکستان کی صورت آل ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بارش ہیں ہمارا سندھ یا پاکستان برداشت نہیں کر سکتا اس میں کچھ ہمارے ایڈمیسٹیشنز کی جو لوکل سطحے پہ کام کرتے ہیں ان کی ناہیلی ضرور ہے اکاؤنٹی بیلٹی چیک کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہم پچھتر سالوں میں صرف یہ کہتے رہیں کہ پچھلوں نے یہ کیا ہم نے یہ کیا پچھلے یہ نہیں کر گئے ہم یہ نہیں کریں تو یار خدا کے بندے کوئی باہر سے لوگ نہیں آئیں گے اوپر سے فرشتے نہیں آئیں بڑی سوچ سمجھ سے آگے بڑھنے کی صورت آل ہے administration کو چاہیے اوپر administration اس کو چاہیے مل بیٹھے پہلے تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں تھوڑی accountability check کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے دیکھیں کتنی budget پاس ہوتی ہے کتنا budget جاتا ہے ایک municipal car پیشن کو پھر یو سیز کو پھر ٹاؤن کو ڈی سیز کو جو budget جاتا ہے وہ کتنا لگتا ہے آپ کچھ نہیں تو دس سال کی ایک accountability رکھ لیں دو ہزار دس میں بھی فیلڈ آیا تھا اس کے بعد دس سال یا بارہ سال جو گزر ہیں جو irrigation ministers رہے ہیں وہ کون کون رہا ہے انہوں نے کیا 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 ہے ہمارے dams ہیں ہمارے کنال ہیں ہمارے دریان ہیں ان کے جو کپس ہوتے ہیں ان کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ پکے کیے جاتے ہیں وہ کیوں نہیں کیے گئے بلکل سمجھ میں آرہی بلکل آپ بہت اچھے تجاویز بھی دیرے لیکن میں ابھی آپ کو واپس اسی سوال کی طرف لے کے آتا کہ آپ کے ہندو برادری کچھ اگزام کی طرف بڑی ہے یا کچھ کرنے کرا دیکھیں ہمیں پاکستان ہندو کونسل کی بات کروں گا تو آج ہماری کیبینیٹ کی جو ہنگام اجلاس ہوا ہے آج شام کو پانچ بجی دو دن سے ہماری گروپ پر بات چل رہی تھی کیونکہ دو دن ہم ڈسٹرپ تھے ہمارا ایدراباد کا جو واقعہ ہوا تھا وہاں بھی ہمارے کوارڈینیٹرز نے بہت بڑی محنت کر کے ہمارے پیٹرن ان چیف ہیں ڈاکٹر رمیش صاحب ان کے انسٹرکشن کے تیر اداروں سے وہ کانٹیکٹ میں تھی بہت بڑی سازش تے اس وقت پاکستان اندو کانسل کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اتنی بڑی تباہی سندھ میں ہوتی کہ آپ اس کو کتنے یہ فلڈ سے زیادہ تباہی تھی جس میں لوگ مر جاتے آگ لگ جاتی لیکن وہ دارک صاحب کے انسٹرکشن سے پاکستان اندو کانسل کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سندھ کو بڑی تباہی سے بچایا ہیدر آباد پلس سندھ اچھا کانسل کے ہمارا آج اجلاس ہوا ہے ہم نے اجلاس میں تمام فلڈ ریلیف کیمپس کے لیے ہم نے جو راشن بیکس کا ایک سسٹرم جو ہم نے کووڈ میں بھی اپنی ڈرائیو چلائی تھی دو کھڑا کیا ہے کہ یہ دو چار دن کا مسئلہ نہیں ہے یہ دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد جو یہ پانی کھڑا اسے جو بیماریاں ہوں گی آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے تو پاکستان ہندو کانسل نے اس بیماریوں کے لیے ایک میڈیکل کیمپس ریلیف کیمپس کا ایک بہت وسی جو ہے ایک مرحلہ جو تیہ کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم ہماری پاکستان ہندو کانسل کی ایمبولنس چلتی ہے اچھا اس میں آپ کو یہ مزید کی بات بتاؤ ہم نے کبھی فرق نہیں رکھا ہے اگر ہم پانٹ سو راشن بے ایک لائکے میں جاتے ہیں تو کوئی ہم نہیں جانتے کہ لینے ہندو ہے یا مسلم ہے ہم دیکھتے یہ ہمارا پاکستانی بھائی ہے ہمارا سندھی بھائی ہے اس کو دے دو کبھی یہ فرق نہیں رکھا ہے ہم اید ملن کرتے ہیں کراچی میں سارے مسلمن بھائیوں سے مل کے ہم نہیں بدین اور پھر آگے جتنے مرپور خار دسٹرک جو افیکٹڈ ہیں ہم خود جا کے جس میں میں بھی شامل ہوں گا ہم خود جا کے وہاں سے معانہ کر کے وہ ساری ایک رپورٹ بنے گی کہ کہ کتنی کتنی گیپ سے کتنا کتنا کام کرنا ہے تو اس کا ایک مرحلہ تے پلیٹ فارم ہے اور یہ جو ہے ایک انسانیت کی خدمت ہے ہم سبھ مسلمان کی بات نہیں کرے وہاں جیسے دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہے ہندو ہے کوئی بھی کسی بھی برادرے سے تعلق رکھتا سب کو اسی طرح ریلیو دیا جا رہا ہے اسی طرح راشا ہر چیز جا رہا ہے تو آپ کی شجاعت شفاق بھی کچھ کرنے کا اقدام کر رہی ہے اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ہمیں آفرس بھی کی ہے کہ اس طرح سے آپ اس کو ڈیزائن کرے تو آپ کے ساتھ ہیں تو اس وقت کس طرح سے آپ کا خاقہ ہے کہ آپ کو ایسی help ملے کہ آپ وہ جو ہے وہاں لوگوں تک پہنچ کے مدد کر سکے دیکھیں پہلے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے عوام اناس سے اللہ نے جن کو دیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے میری آج دانہ اپیل ہے کہ ہم نے دکھاوا نہیں کرنا اور اس وقت سوشل میڈیا پر جب ہم نے تریننگ سپرارٹ کری کہ ہم اس وقت اندرون سندھ اور بنوچستان سائٹ کا اور کوئٹا سائٹ کا جو ہم وزیٹ کرنے کا پلان کر رہے تو کافی لوگوں نے انگیج کر ہم کو اور الحمدلللہ اور یقین ہی مانیں کہ سب نے yes کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے میں تو انہوں نے بولا کہ آپ نے جو بیجنا ہے جس ادارہ نے بیجنا ہے میں اس چینلل کے تبوسط سے یہ بھی رکویس کروں گا کوئی سب ادارہ ہے کوئی بھی فلائی ادارہ ہے اس کی جو لوگ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے اوپر کھڑے کر اپنے بچوں کو گود ملی رہے اور کتنے تو لوگ ہوئے جو اتنے پانی میں موجود ہیں کہ ہاتھ میں کھانے کی ملک کے لیے ان لوگوں کے لیے تو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو جنت میں مقام آتا کرے اور یہ وہی پاک آرمی ہے جن کو لوگ غلط غلط الفاظ سے شہدہ کرتے آج یہ وہی پاک آرمی ہے تو میری درخواست یہ کہ اگر آپ لوگ پاک آرمی کو سپورٹ کر رہے آپ لوگ نکلے باہر اور آپ کے چیز یہ ہی کھڑے کھڑے ہو جاؤ میں خود وہاں پر جاؤں گا اور وہاں پر جا کر سلیم میں بھی آپ سے ریکویسٹ کر ہوں اور آپ سے بھی ریکویسٹ کریں ہمیں پیسہ پائیں نہیں چاہیے میں کلیئر بولا ہوں چلا چلا کہ پیسہ پائیں نہیں چاہیے ہمیں وہ چیز چاہیے جو میں خود کر سکتا تھا میں نے پلاسٹک کی جو چادرے ہوتی ہیں وہ میں ارنج یوز ہے اگر یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع دیتا ہوں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے سب اپنا دیکھیں سر اس میں بہت بڑا دل کرنا پڑے گا بہت بڑا ہمیں اپنے مفادات کو چھوڑ کے اس وقت خدمت کی طرف آنا پڑے گا دیکھیں اس کو مزاق نہیں لیں آئیں مل کر جیسے بھائی نے کہا میں کہہ رہا ہوں اداروں کو چاہیے اس وقت اپنا رول پلے کریں جو اچھے لوگ ہیں جو واقعی کام کر رہے ان کو آگے لے آئیں اکاؤنٹی بیلٹی کریں آگے کی پلیننگ کریں جب تک آپ کے پلیننگ نہیں ہوگی جو آپ کے سیکٹر نقصان جیسے اس ملک کو اللہ نے کیا نہیں دیا ہر انچ میں سونا دیا ہوا ہے میں کہتا ہوں جو نعمت ادھر رہے دنیا کی کسی ملک میں نہیں لیکن ہمارے لوگوں کی وجہ سے جو میں کہتا ہوں کہ ایک کیا کریں گے آخر کار جو ارباب رات اپنے بچوں کو بکھا کبھی سلا سکتے ہیں کیسے وہ لوگ آج یہ صحیح کہہ رہے گے میں نے دیکھا درختوں کے اوپر بچے سو رہے ہم جنگل میں رہ رہ جنگل کی زندگی گزار جانور سے بتر میں ایک یقین کریں کتنے لوگ شہروں میں آگئے اپنے بچوں کو روڈوں پہ چھوڑ دیا آج روڈوں پہ آپ گاڑیاں کم مل رہے ہیں بکاری زیادہ مل رہے یہ ہمارا مسکبل ہے خدارہ جو اسکول سے ان کو آپ اپنے بہت ہو چکا ہم بہت پیچھے چلے گئے اب آگے جانے کا وقت ہے اس ملک کا وقار بڑھے گا آپ کی بات چاہی رہے گی ورنہ آپ بھی گنام بن جائیں گے سر یہ ملک نہیں رہے گا ملک کی اہم ان سے پوچھو جن کا ملک اپنا نہیں ہے ان سے پوچھو تو صحیح جن جن جو جو باتیں کریں آپ یقین کریں گے اور تمام چینل کے اوپر آپ کو کھلا کھلا آیا اس وقت آپ کی جو آبادی ہے وہ مر رہی ہے پانی میں آپ کو دفن کر رہی ہے اور وہاں پر چینل پہ کیا چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی اتنے سیڈ لے گئی کیوں نہیں کیوں نہیں اس وقت پی ٹی آئی کہ چھوڑو نہیں ٹھیک ہے اس وقت کیوں نہیں پی ٹی آئی کہ رہی کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا سو گیا اس تقریر سے ہٹ جاتے ہیں ہماری بجیٹ ہے ہم شامل کر آپ دل تو بڑا کرو کوئی نہیں کرے گا سب ووٹ کے لیے آپ کے پاس آئیں گے کام کے لیے کوئی نہیں آتا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اکیلے بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ تعالی اگر آپ کو نوازا ہے تو مجھے نہیں کسی کو بھی نہیں لیکن کوئی ایسی team تیار کریں اس وقت right میں آپ کے چینل میں بیٹھا بات تو ابھی میرے پاس ایک union committee ہے علاقے committee بنی ہوئی ہے ٹھیک نور town کے نام سے ان کے جو سپورٹ کر رہے لیکن اس وقت ان جگہوں پہ جانے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے تو میں آپ کی چینل کے تو ریکویسٹ کروں خدا رہا اللہ پاک اگر آپ کو نوازا ہے تو اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے آپ کو بھیج ہے کچھ کریں اس وقت آپ کی لوگوں کو ضرورت ہے میں یہ دو ہی لائنیں کہوں گا کسی درد مند کے کام کسی ڈوبتے کو اچھال دے یہ نگھائے مست کی مست کسی بد نصیب پہ ڈال دے کیا لے کے آیا بندے کیا لے کے جائے گا یہ دو چار لائن اگر سمجھ میں آجائے تو میرے خیال سے آپ کو ایک خدمت کا مزہ آئے گا اور آپ یقین کریں آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں آپ کسی بھی ایک بندے کی مدد کر کے دیکھیں اور آپ سامنے سنگاپور گھوم کے آجائیں آپ کو مزہ لطف وان دیکھانے کے لئے آپ کو مزہ دے گا لیکن اندر کا مزہ کسی کی مدد کرنے میں آتا یہ نیچرل عمل ہے بلکل اندر کے مزے کی بات بھی شکریہ ناظرین آپ نے دل کی بات آ رہی تھی اور کہتے ہیں یہی عبادت یہی دین ہو اماں کام آئے دنیا میں انسان انجیوز اس کا یہ کام ہے کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں وہ صرف اور صرف یہ کرے کہ جتنی چھوٹی انجیوز جو کام کرنے کے لئے آگے بڑھئے ان کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر اس کام کے آغاز کو اور اس کام کو رفتار کو اور تیز جا سکتا جسے اگر مثال کے طور پر کوئی راشن کر رہا کوئی خیمے کی طرف جا رہا تو ان سے پوچھے کہ آپ اگر خیمے لے جارہے تو آپ راشن لے جارہے تو آپ میڈیسن کی ضرورت ہے کیمپ کی حوالی سے ہر بندہ اگر اپنے حصے کا کام کرے ماضی کا وہ کرونا آپ سب کو یاد ہوگا کہ رب نے جس طریقے سے اس ملک کے اندر جو حالات آئے اور جتنی بھی انجیوز نے آگے بڑھ کر اپنے کام کو ایسن طریقے سے انجام دے اور اللہ نے جو مدد کی وہ ایسی مدد تھی کی تمام چیزیں ختم ہوگئے انشاءاللہ یہ بھی سارے جو آئے میں ہیں حالات یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے لیکن یہ ضرور کہوں کہ اپنے حصے کا اللہ کے واسطے اب تو کام کیجئے اب یہ سیاست کو چھوڑ جس طرح سے بہت بڑی بات کہ اب یہ جو سیاسی ایکٹیویٹیز اس کو کچھ عرصے کے لیے تھوڑا سا روک لیا جائے اور جتنا بھی لوگوں کی مدد اس کی طرف آگے بڑھا جائے جازت دیجئے مجھے انشاءاللہ زندگی رہی اللہ حافظ اللہ حافظ